یہ بہت وکٹ سوال ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ بازار اڈانی سمو پر کیوں بھروسہ نہیں کر رہا ہے یا نویشک کیوں بھروسہ نہیں کر رہا ہے اگر آپ بازار کے تھوڑے بیورے پر نظر ڈالیں آپ پائیں گے بھارت کے زیادہ تر میوچول فنڈز نے اڈانی سمو کے شیئروں میں پیسہ نہیں لگا رکھا ہے یا بہت کم لگا رکھا ہے جب پوچھا میں نے ایک بڑے فنڈ منیجر سے میں نے پوچھا کہ آپ کا پیسہ کیسے لگا ہے ڈالیں کی ان کمپنیوں میں اس کانڈ کے آنے کے بعد انہوں نے کہا ہم الگ سے نہیں لگاتے ہیں جو ہمارے انڈیکس فنڈ ہیں کیونکہ ان کا منڈیٹ ہے کہ جو کمپنیاں انڈیکس میں جس پروپورشن میں شامل ہیں اتنا پیسہ اس میں لگانا پڑتا ہے تو وہ پیسہ ہمارا لگا ہوا ہے اس کے علاوہ آپ یہ پائیے گا کہ بہت کم میوچول فنڈز ہیں ایک میوچول فنڈ کوانٹ میوچول فنڈ کا کافی ایکسپوزر تھا انہوں نے اپنے سارا ایکسپوزر بیج ڈالا جس سمیں یہ گراوٹ شروع ہوئی ہے باقی عام نویشک جو ہے اس میں بھی کیونکہ اڈانی سمو میں تیہتر پرسنٹ تو پرموٹر کی شیئر ہولڈنگ ہے تیہتر پرسنٹ وہاں اس گوٹا مڈانی ہے اور ان کے پریوار اور ان کے ساتھیوں کے پاس ہے پر ستائیس فیز بھی عام آدمی کا پیسہ بھی ہے نا الوک بھائی اگر چالیس ہزار کروڑ روپائی کی ویلیو آج ہی صفایہ ہو گیا عام آدمی کے پیسے کا بھی صفایہ ہو رہا ہے جو ستائیس پرسنٹ بچا ہوا ہے اس میں بھی آپ نے پایا ہوگا ہنڈنبرگ رپورٹ کا جو ایک مکہ آروپ ہے وہ ایک یہ ہے کہ اس ستائیس پرسنٹ میں بھی کافی بڑا حصہ میوچول فنڈوں کے جریعے انہیں کا گھوم کر آیا ہوا ہے یہ بلکل ان شبدوں میں لکھا ہوا نہیں ہے لیکن یہ آروپ اسی طرح کا ہے کہ وہ پیسہ بھی ان کے جاننے والوں کا ان کے پریچتوں کا ہی ہے تو بہت کم پیسہ بچتا ہے جو چھوٹے انویسٹرز کا یا سامانے لوگوں کا ہے لیکن جتنا ہے اس میں ایک چیز جوڑ دوں ایک چیز جوڑ دوں دو لاکھ کروڑ سے اوپر کا کرز ہے ادانی سامو پر اس کا اڑتیس فیز دی تو بینکوں نے ہی دے رکھا ہے لگ بگ بیاسی ازار کروڑ وہ بیاسی ازار کروڑ بینک کوئی مالک تھوڑا ہمارا ہی تو پیسہ ہے بینکوں میں نہیں نہیں بلکل آپ صحیح کر رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے آپ کو تھوڑی ایسی غلط فہمی ہو رہی ہے کہ میں ادانی کی طرف سے بیٹھیں کر رہا ہوں نہیں 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 میں آلوپ بھائی کی عام آدمی کو سمجھ میں آئے وہ بیاسی ازار کروڑ اس کا ہے کہ میں قریب میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ 35-40 سال ہو گئے شہر بازار میں پیسہ لگاتا ہوں اور لمبے سمجھ کے لئے انویسٹ کرتا ہوں میں نے اب تک ادانی سمو کہ ایک بھی کمپنی میں پیسہ نہیں لگایا اور اس کی وجہ نہیں کہ مجھے پیسہ کمانا پسند نہیں ہے مجھے کسی وجہ سے کوئی بھروسہ نہیں جمع کبھی کہ یہ والے اس میں پیسہ لگا دوں تو یہاں پیسہ سرکشت رہے گا بڑھتا ہو تو دیکھتا تھا سب کو دیکھ رہا تھا مجھے بھی دیکھ رہا تھا کہ اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے اگر اس میں لگا دیا ہوتا تو بہت کمائی ہو گئی ہوتی یہ آپ آئین سائٹ میں یعنی پیچھے پلٹ کے دیکھنے میں بہت سارے افسوس ہوتے ہیں لائف میں ان میں ایک افسوس یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن بہت سارے لوگ یہ دیکھنے کے بعد اب پیسہ لگا دیتے ہیں وہ دیکھتے ہیں یہ کمپنی پچھلے سال بھر میں اتنا بڑھ گئی تو اب جس بھاو پہ بھی ہے یہاں پہ لگا دو کیونکہ یہ آگے بھی ایسے ہی بڑھے گی ایسے بہت سارے لوگ اس سامو کے ساتھ وہ سامان ریٹیل انویسٹر جس کو بازار کی سمجھ کم ہے وہ زیادہ پھنسا ہوا ہے چنتہ کی بات یہ ہے شیروں میں گراوٹ کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ جن کے پاس پہلے سے شیر ہیں اور ایسے نئے لوگ جن کو لگ رہا ہے ارے بھائی اپنی تو بس چھوٹ گئی تھی پچھلی بار لے نہیں پائے اس بار گر کے سستہ ہو گیا ہے آپ کی بار لگا دو اور ان میں بھی زیادہ لوگ آج کی جو گراوٹ ہے آپ یہ سندھی دھیان رکھئے گا آج لگ بھگ ایک کیون ہزار کروڑ روپے کا مارکٹ کیپ صاف ہوا ہے اڈانی سامو کے شیروں میں سات لاکھ چھپن ہزار کروڑ پر ان کی کمپنیوں کا ٹوٹل مارکٹ کیپٹلائزیشن آج کی تاریخ میں آ گیا ہے یہ ایک آنڈ کھلنے کے بعد سے پچھلے دو ہفتوں کی آج سب سے جبردست گراوٹ ان شیروں میں بازار پورا گرا ہے لیکن اڈانی سامو میں سب سے خطرنا گراوٹ آ جائے شیر بازار کی تو بہت بات ہو گئی دیکھیں آپ سین بی سی آواز کے ایڈیٹر تھے ہم دراصل ہم تو ایک خبریہ چینل ہیں تو میں عام آدمی کی بات اب لے کر آنا چاہوں گا آپ نے بھروسے شبد کا استعمال کیا سوال میں میں نے بھی یوز کیا ہے تو یہ بھروسہ بازار کو نہیں ہو رہا ہے ایسے میں تھوڑا مجھے یہ سمجھائیے کہ ایک سرکاری بینک ہے بینک آف بڑودا ان کے سی ای او یہ سنجیر چڈہ وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو اور پیسہ دیں گے اڈانی سامو کو ان کو اتنا بھروسہ کیسے مجھے لگتا ہے کہ کسی بینک کے سی ای او کو اس طرح کا گیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا ہاں اگر کسی نے ان سے پوچھا بھائی کیا آپ اور دیں گے وہ کہہ سکتے تھے کہ موقع آئے گا تو دیکھیں گے فائل دیکھیں گے ضرورت پڑے گی تو اس کو دیکھا جائے گا اور اگر وہ سب کچھ صحیح ہوگا تو دے سکتے ہیں بجائی یہ کہنے کے کہ ہم اچھے میں اور برے میں سب میں ساتھ رہتے ہیں اور اگر انڈر ریٹرز کی کنڈیشن پوری ہوتی ہے تو ہم اور پیسہ دیں گے اور پیسہ ان کا نہیں ہے عام آدمی کا پیسہ ہے ہاں یہ بات صحیح عام آدمی کا پیسہ ہے لیکن اس عام آدمی کا پیسہ ہر روج عام آدمی تو بتانے جائے گا نہیں کس کو دو اور کس کو مت دو یہ اس پیسے کی جمعہ داری جن لوگوں کے حسر پر ہے ان کے اوپر یہ بڑی جمعہ داری ہوتی جو اس پیسے کو کیسے منیج کیا جائے کہاں لگایا جائے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اڈننگ کو پیسہ دینے ہمارا تو پورا بہی کھاتا رکھ لیتے ہیں تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے کسی کرز میں تو بینک لٹھ لے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں فون کالز کی امبار آ جاتی ہے سیمیس ای میل نہ جانے کیا کیا ہر طرح سے آپ کو یہ بتایا جاتا ہے احساس کرایا جاتا ہے آپ نے پیسے نہیں دیے پر میں نے بھی تو پیسہ دے رکھا ہے نا میں بھی ایک طرح سے لون ہی دے رہا ہوں بینکوں کو اس پیسے کا آپ کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں اور اگر بیجا استعمال کر رہے ہیں تو کیا مجھے وہ جانکاری نہیں ملنی چاہیے میرا خیال ہے بلکل ملنی چاہیے اور اگر آپ دھیان دیں سندیب جی تو اکثر اکواروں میں بیجاپن چھپے ملتے ہیں کہ پھلانے آدمی کا گھر نیلام کیا جائے گا کیونکہ اس نے کرجہ نہیں چکایا ہے میں جب لکھنوں میں راہ کرتا تھا تو تین تین چار چار پیج بڑے بڑے آتے تھے ان کسانوں کے پورے کھیت کا نمبر خطرہ خطو نہیں اور ساتھ میں گھر کا پتہ جو کوپریٹیو بینک کا کرجہ نہیں چکا پائے ہوتے تھے اور ان کی وصولی کے لیے بیجاپن چھپتے تھے بینٹ کی ریلیشنشپ اور اس کو ریویل نہیں کیا جا سکتا اور یہ سنبھاؤ ہے کہ پبلک کے پوچھنے پر نہ بتائیں لیکن بینک کو بروڈا ایک لیسٹیٹ کمپنی ہے اس کے شیئرولڈر اگر یہ سوال باقاعدہ لگ کر پوچھیں گے تو ان کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کا ڈسکلوجر کریں کہ کن لوگوں کو آپ نے کرجہ دے رکھا ہے کتنا دے رکھا ہے اور اس کے سامنے آپ نے کیا رکھا ہوا ہے تو یہ اور پبلک سیکٹر بینکس کے بارے میں جتنی دعوے اور اس سرکار کے دوران ہوئے ہیں کہ پچھلی سرکاروں میں ان پی اے تھا سب برباد ہو گیا ہم نے سب صاف کر دیا تو جب سب کچھ صاف کر دیا ہے تو اسے اتنا صاف صاف جنتہ کے سامنے رکھنے میں کیوں گریج ہے یہ سوال بلکتا اور جیرا کلے سوال پوچھا جانا چاہیے بلکتا بلکتا